آج ویو ٹری سکسٹی میں پولیو کا عالمی دن پاکستان میں صرف روہ سال میں اب تک چھہتر کیسز کی تصدیر ملاقات کروائیں گے آپ کی نائجیریا کے پولیو کے شکار ایک کامیاب وکیل سے جو اب مدد کر رہے ہیں دوسرے مریضوں کی اور ہماری خصوصی سیریز چیلنج پلاسٹک میں پاکستان میں پولیتھن بیکس کے استعمال کے خلاف موہم پر اس شعبے سے جڑے افراد کی تشویش وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو ٹری سکسٹی اور میں ہوں ایرم عباسی موت تو ایسے بھی آئے گی مجھے یہ اس کام کو جاری رکھنا ہے بہت رشک آتا ہے کہ ہماری بہنیں اس حالاتوں میں اتنا ٹپ جوب کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو سلود ہے آج دنیا بھر میں ورل پولیو ڈے منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد پولیو کے خاتمے کی کوششوں کا جائزہ لینا اور اس بیماری سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے پاکستان میں اس سال پولیو کے کیسز میں ایک بار پھر پریشان کن اضافہ ہوا ہے پولیو کے لیے بنائے گئے ایمرجنسی آپوریشنز سینٹر کے مطابق اس سال اب تک چھہتر پولیو کے کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ گزشتہ برس ان کیسز کی تعداد بارہ تھی چاروں صوبہ سے سامنے آنے والے کیسز کی اگر بات کرے تو سب سے زیادہ کیسز خیبر پختون خاصے ہیں جن کی تعداد چھپن ہیں سن سے اس سال آٹھ، بلوچستان سے ساتھ جبکہ پنجاب سے پانچ پولیو کے کیسز صرف اس سال اب تک سامنے آ چکے ہیں تقریباً تیس پرس قبل ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو پولیو کی بیماری کی ورہ سے قطرے پلائے جاتے تھے اس سال اب تک وائل پولیو وائرس کے اٹھاسی کیسز جبکہ ویکسینیشن ڈپرائیوڈ پولیو وائرس کہلانے والے پولیو کے بچاؤ کیسز سامنے آ چکے ہیں اس حق پولیو کے خاتمے کے لیے توجہ صرف دو ممالک پر ہے پاکستان اور افغانستان جہاں سے اب بھی پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوشنوں کی راہ میں مشکلات حائل ہیں تفصیل اس رپورٹ میں پولیو کی ویکسین دینا ایک آسان کام ہے تاہم دنیا کے بعض حصوں میں ویکسین دینے والے کارکن بچوں کو امر برک کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں روہ سال کے آوائی میں پاکستان میں قبائل کی جانب سے ایک مظاہرے کے بعد پولیو کی ویکسینیشن کو روک دیا گیا جس کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں صرف دو ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے جنگلی وائرس کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان میں صاف پانی کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے اس وائرس کو ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ وائرس گندے پانی اور ناکس حفظان صحت کے باعث پھیلتا ہے محولیاتی نمونوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے یہ خطرے کی ایک علامت ہے اور اس کا راستہ اسی صورت میں روکنا ممکن ہے جب علاقے میں سب موجود لوگوں کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں پاکستان اور افغانستان میں درپیش بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ بچوں تکریس آئی ہے بہت سے خاندان دونوں ممالک کے درمیان آتے جاتے ہیں جس سے ہر بچے کو ویکسین دینا مشکل ہو جاتا ہے یہ وائرس دونوں ممالک میں ہے اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور وہ کافی حد تک یہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں پولیو مہم کے لیے تاریخ منتخب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان رابطوں کا مقصد پولیو کے اس جنگلی وائرس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو روکنا ہے کیروی پیٹسن کے ساتھ شہناس نفیس وائس آف امریکا پولیو کا کوئی علاج نہیں اس سے متاثر ہونے والوں کو اپنی تمام زندگی معذوری کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے پاکستان میں اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں کیا رکاوٹے حائل ہے کسی بھی ماہرے صحت سے پوچھے تو جواب ملے گا گندہ پانی اور ویکسی ایشن کے خلاف مزہمت ویکسی ایشن کے خلاف مزہمت کئی پاکستانی پولیو ورکرز کی جان لے چکی ہے صدرہ ڈال مروا رہی ہے ایک ایسی باہمت پولیو ورکرز سے جنہوں نے پیشاورانہ امداد پیشاورانہ ذمہ داری کے دوران اپنی دو پیاروں کو کھویا لیکن اس کام کو نہیں چھوڑا اٹھارہ دسمبر سن دو ہزار بارہ میں ہونے والے حادثے نے گلناس کے خاندان کو ہلا ڈالا تھا لیکن ساتھ ہی ان کے کام کو مقصد میں بھی بدل دیا تھا اپنی بھابی اور بھانجی کے قتل کے بعد گلناس پر یہ کام چھوڑنے کے لیے دباؤ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گلناس ٹیموں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر جاج پرتال کرنے کے بعد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے دوران خواتین پولیو ورکرز کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بہت سخت روئی ہے ایسے روئی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی حمد کو توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں ایسے روئی ہے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یہیں کام کو سٹوپ کروں اور گھر چلیں آپ جو ہے نا ایک دوسرے ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ تو میں خود جہاں پر گئی ہوں آپ کلمہ پڑھیں یعنی کہ اس حد تک کہ وہ سمجھتے ہیں ہم شاید مسلمان ہیں لیکن یہ مشکل حالات کلیل اجرت غیر یقینی صورتحال اور موت کا اندیشہ بھی کلناس کی حمد کو شکست نہیں دے سکے ہیں مستقبل کے میماروں کو پولیو کے وائرس سے بچانے کے لیے گلناز اور ان جیسی کئی باہمت خواتین کے لیے یہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مشن ہے جس میں انہوں نے اپنے کئی پیاروں کو تو کھویا ہی ہے لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ اب دوسری پولیو ورکرز کے لیے ایک مشہل راہ بن چکی ہے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلنے کی کئی وجہات ہیں جن میں انکار کرنے والے والدین اور ویکسینیشن کے خلاف ٹوپاگینڈا سریفہرست ہے ٹام ایک وجہ جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے پولیو وائرس کی نشنمہ میں ماون کندہ ماحول پینے کے پانی کے پائپ کئی جگہ سے سیورج نالیوں سے ہو کر گزر رہے ہیں جہاں یہ پانی دوبارہ پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے کیا یہ بھی پولیو وائرس کے پھیلنے کی ایک وجہ ہے دیکھتے ہیں امر فاروق کی اس رپورٹ میں پاکستان میں روان سال پولیو کیسز کی تعداد چون سٹھ تک جا پہنچی ہے خیبر پختنخواہ اور بلچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی پولیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پولیو وائرس انسانی جسم کے اندر ہی افضائش کرتا ہے جہاں سے یہ انسانی فضلے کے ذریعے نکاسی آپ کی نالیوں میں چلا جاتا ہے پشاور میں پولیو ٹیکنیکل فوکل پرسن ندیم جان کے مطابق بچوں میں اس وائرس کی منتقلی کی ایک وجہ پانی کے پائپس کی لیکیج بھی ہے اگر یہ اس در وائرس موجود ہے اس علاقے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پشاور میں بنو میں کافی تیزی سی یہ تولید کر رہا ہے پل پول رہا ہے یہ وائرس تو اگر یہ لیکیج ہے تو یہ جا سکتا ہے اس لیکیج میں اور پھر اگر بچہ اس کو پی لیتا ہے اس پانی کو تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندرڈو میں جاتا ہے اور اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پشاور کے شاہین مسلم ٹاؤن کے سیبرج نمونوں میں ہر بار پولیو وائرس پایا گیا تھا دبلیو ایچ او نے علاقے کو پولیو وائرس کا گڑ قرار دیا تھا تاہم نکاسی آپ کے نالوں کے نمونے روان سال اپریل میں لیا گئے تھے جس کے مطابق یہ علاقہ اب پولیو سے پاک ہے لیکن ایک جنگلی وائرس ان پائپ سے ہوتا ہوا دوبارہ علاقے کو گیر سکتا ہے شاہین مسلم ٹاؤن کے علاوہ پشاور شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹیوب وائلز کے پائپ نکاسی آپ کی نالیوں سے ہو کر گزر رہی ہے جو اکثر جگہ ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے بہ رہی ہیں نازیم یو سی گیارہ جانداد خان کے مطابق ان پائپس کی مرمت کے لیے گزشتہ چار سال سے حکومتی اجازت نہیں مل رہی پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے جہاں عوام کی آگاہی اور انکاری والدین کو رازی کرنا ضروری ہے وہی پر ان مسائل کی روکتام بھی ضروری ہے جہاں سے اس وائرس کے پہلنے کا خطرہ موجود ہو تاکہ معصوم بچوں کو اس خطرناک وائرس سے بچایا جا سکے عمر فاروق وائس آف مرکا پشاور اور اب کچھ بات پولیو کے خاتمے کے لیے کی جاننے والی کوششوں کی پاکستان میں سال دوہزار اٹھارہ سے انیس کے درمیان پانچ سال سے کم عمر کے تقریباً چالیس کروڑ بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی لیکن ایک سال سے ایک لاکھ سے زیادہ بچے اسے محروم رہ گئے کیونکہ والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا پاکستان میں پولیو ویکسینیشن کے بارے میں مذہبی اور معاشرتی سطح پر بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں جیسے کہ ویکسین بچوں میں افضائش نسل کے عمل کو متاثر کرتی ہے وغیرہ وغیرہ پولیو کی ویکسین کے خلاف مذہب کے استعمال کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان اب مذہبی رہنماوں کی خدمات بھی لے رہی ہے تفصیل کے ساتھ لاہور سے سمن خان حافظ عبدالوحاب لاہور کی خان کالونی میں ایک مسجد کے امام ہیں نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ وہ اپنی برادری میں پولیو ویکسینیشن مہم کے بارے میں مصبت پیغام عام کر رہے ہیں پٹانوں میں یہ دو لوگوں کی باز اچھی طرح ایک تو بزرگوں کی جو قوم کے جو بڑے ہیں اور مسجد کے امام جو امام صاحب ہیں اس کی بات پر تو جو زیادہ دیتے ہیں جب بھی پولیو کا اٹی ایم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اعلان کروائیں کہ اس تاریخ کو کترے پلانے بچوں کو اس سے تو ہم وہ پھر اعلان کرتے ہیں تمام حضرات دکھولوک بچوتا دکھولیو کترے پلاؤکویں لاہور کی خان کالونی اور اس جیسے دیگر علاقوں میں پولیو موہم سے پہلے جرکہ بھی بلایا جاتا ہے جس میں امام مسجد کی جانب سے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے کترے پلانے سے انکار نہیں کریں گے پاکستان میں سال دوہزار اٹھانہ سے دوہزار انیس کے دوران ایک لاکھ بیس ہزار بچوں کے والدین نے شکوک و شبہات کے باعث بچوں کو پولیو کے کترے پلانے سے انکار کر دیا محکم سہت کا کہنا ہے کہ علاقائی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو پولیو ٹیموں کا حصہ بنانے سے انہیں موہم جاری رکھنے میں آسانی ہو رہی ہے صرف لاہور میں ہی ایک ہزار سے زیادہ سیاسی سماجی اور مصبی شخصیات اب پولیو موہم میں مدد کر رہی ہیں ہم لوگ اپنے سپروائزرز کو پھر اپنے یو سی ایم اوز کو فردر پھر ہمارے ڈاکٹرز کو ہم لوگ بھیجا کرتے تھے اس میں اب یہ ہوا ہے کہ اب جب سے یہ انفلینسز بیچ میں آگئے تو اب جس سے کال ان کو کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے علاقے میں یہ گھر نمبر ہے اور یہ صاحب ہیں یہ انکار کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کو جا کے ملنے یا اس سے بات کر لیں تو وہ ہمارا مسئلہ ان کی کال سے ہی حال ہو جاتا ہے اب تک پولیو ٹیم میمبرز کترے نا پینے والے بچوں کو فارم میں موجود غیر دستیابی خانے میں درش کرتی تھی جس سے ایسے بچے نظر انداز ہو جاتے تھے مگر با اثر شخصیات کی مدد سے اب اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سلجھایا جا رہا ہے محک میں صحت کے مطابق پاکستان کو پولیو فری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے ملک کے ہر حصے میں وقتن فوقتن اگاہی موہم بھی چلائی جاتی ہیں سمن خان ووئیس آف امریکہ لاہور نائجیریا کا ذکر کریں تو نائجیریا میں پچھلے تین برسوں میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا دس سال پہلے تک دنیا میں پولیو کے کل کیسز میں سے نصف کا تعلق نائجیریا سے تھا آج ملک میں معذور افراد کی آبادی میں ایک بڑی شرح پولیو سے متاثر ہے پان سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہو کر معذور ہو جانے والے ایوبا غفغان آج ایک کامیاب وکیل ہیں اور دی بیوریفل گیٹ ہینڈی کیپٹ پیپل سینٹر کے بانی ہیں یہ سینٹر پولیو سے متاثرہ ضرورت مندوں کے لیے ویل چیز تیار کرتا ہے اور انہیں مفت فرہام کرتا ہے دس سال کے عرصے میں یہ سینٹر نائجیریا چیٹ کیمران میں اٹھارہ ہزار پولیو کے معذوروں کو مفت ویل چیز مہیا کر چکا ہے ان کے مطابق پولیو کے خاتمے کا کام اس وقت تک مکمل رہے گا جب تک پولیو کے معذوروں کی بحالی کے لیے کام نہیں ہوتا بنیادی طور پر ہماری خواہش تھی کہ پولیو کے خاتمے اور پولیو سروائیورز کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کیا جائے پولیو کے خاتمے کے پروگرام کی توجہ پولیو کی روک تھام پر ہے مگر پولیو کے متاثرین کی تکلیف کم کرنے کے لیے یا تو بہت کم یا بالکل کچھ نہیں کیا گیا تھا تاجکستان سے تعلق رکھنے والے انتیس سالہ اسفن یار کو بچپر میں پولیو ہوا اس بیماری نے ان سے چلنے پھرنے کی صلاحیت چھین لی اس کہانی میں دیکھی گا کہ کس طرح یہ تاجک نوجوان اپنی حمد سے دنیا کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ پولیو کا مرس انسان کو معذوری میں مبتلا کر کے اسے کس طرح کی مشکلات میں ڈال دیتا ہے تاجکستان کے علاقے ٹوٹو کی رہائشی اسفندیار ہمر خونز دو سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہو کر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے یہ جنگ کا وقت تھا تمام سڑکیں بند تھیں اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے علاج کے لیے کہیں لے کر جاتے اسفندیار کی عمر اب انتیس سال ہے انہیں اپنی کمزور ٹانگوں پر چلتے ہوئے دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن ان کے بازوں سہت مند تھے اور یوں انہوں نے اپنے بازوں کے بلی چلنے کا فیصلہ کر لیا میرے پاس ایک چھڑی تھی وہ مجھ سے ٹور گئی میں جب چھڑی کی مدد سے چلتا تو میں موں کے بل گر جاتا یا اپنا گھٹنا یا ماتھا زخمی کر لیتا مجھے بہت مشکل تھی میں قریبی سکول تک نہیں جا سکتا تھا لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح سکول میں کلاسز اٹینڈ کی ہم اس کی مدد کرتے تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ معذور ہے پہلے اسفندیار نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں ہاتھوں پر چلنے کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھے میں کوشش کرتا تھا کہ دن کے وقت اس کی مشک نہ کروں میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم سائے مجھے دیکھیں میں شام کے وقت گھر کے پیچھے کی گلی میں جاتا اور ہاتھوں کی مدد سے کہیں چکر لگاتا اسفندیار اونچی جگہ پر بھی ہاتھوں کی مدد سے چل سکتے ہیں میں سیڑھیوں پر پاؤں کی مدد سے اوپر جا سکتا ہوں لیکن نیچے آسانی سے نہیں آ سکتا میں ہاتھوں کی مدد سے تیزی سے نیچے آ سکتا ہوں چاہے امارت کئی منزلہ ہو اور اب اسفندیار کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے نیلو فرمغل وائس اف امریکہ ورلڈ پولیو ڈے کی خصوصی کوریش کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردوویوئے ڈاٹ کام پر اور آپ کی اس بیارے میں کیا رائے ہے شیئر کیجئے facebook.com سلیش ویوئے اردو کے پیش پر ہمارا ٹویٹر پر ہانل ہے at اردوویوئے صوبہ پنجاب میں تاحال پولیتھن بیکس کے استعمال پر پابندی نہیں لگائے گئی جبکہ پلاسٹک تھیلوں کی موٹائی بڑھا کر پچاس مایکرون کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے لیکن پولیتھن تھیلوں کی حوصلہ شکمی مہم نے اس سنت سے جڑے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے پنجاب میں پلاسٹک کے تھیلیوں سے متعلق کون سا قانون رائج ہے اور نیا قانون آنے سے ان تھیلیوں اور اس سنت پر کیا فرق پڑے گا تفصیل بتا رہی ہے سمن خان شیخوپورا روڈ پر واقعہ جیلانی پولی نے انیس سو اکھتر میں دس مشینوں اور تیس ورکرز کے ساتھ پولیتھن انڈسٹری میں قدم رکھا پانچ دہائیوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد اب ایک سو بیالیس مشینوں اور دو ہزار مزدوروں کے ساتھ یہ ملک میں پولیتھن کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے لیکن پلاسٹک بیکس پر پبندی کے امکان نے یہاں کئی مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے مشینیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری مشینیں جو نا یہ چل رہی ہوتی تھے پر مشین ایک تان چوبیس گھنڈے کے ہمیں پروڈکشن دے رہی ہوتی تھے پنجاب میں پولیتھن پلانٹس کے مالکان ملازمین ہول سیل ڈیلر اور اس سنت سے جڑے سینکرو افراد کاروبار کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل رہے ہیں صبح پنجاب میں تانحال پولیتھن بیکس آرڈیننس دو ہزار دو نافذ ہے جس کے مطابق پلاسٹک تھیلے کی مٹائی پندرہ مایکرون تک ہونی چاہیے لیکن پلاسٹک تھیلوں میں مختلف اشیاء فروخت کرنے والوں پر سلعی محکموں کی جانب سے چھاپوں کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی ہیں کہ شاید پنجاب میں ان تھیلوں پر پابندی لگ گئی ہے ہم دوسرے شارعے میں دارمال دیتے ہیں اور اس کے بعد جب پیسے لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ڈی سیو نے ہم پر چھاپا مار دیا یہ ہمارے دکان سیل ہو گیا یہ ہمارے پاس جنوانے پڑ گیا ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے ہمارا کاروبار تو 40 سے 60 پرسن ختم ہو گیا پولیتھین بیک بنانے والے کہتے ہیں کہ انہیں پلاسٹک تھیلوں کی مٹائی اور میار بڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن پنجاب حکومت نے اب تک پولیتھین بیک سے متعلق کوئی جامعہ حکمت عملی پیش نہیں کی پاکستان میں سالانہ 9 لاکھ ٹن پلاسٹک دانہ درامت کیا جاتا ہے جس میں سے 25 فیصد پولیتھین بیک بنانے میں استعمال ہوتا ہے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے تقنیقی اور سائنسی پینل بنانے کا اعلان کیا ہے جو جائزہ لے گا کہ کیسے پلاسٹک تھیلے بنانے والے کام کارخانے کو بہتر میار کے تھیلے بنانے والے ماحول دوست کارخانے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک تجویس یہ بھی زیرے غور ہے کہ پلاسٹک تھیلوں کا میار پچاس مایکرون تک کر دیا جائے تاکہ لوگ اسے رقم ادا کر کے خریدیں اور روزانہ کی بنیاد پر اسے ضائع نہ کریں دوسری جانب بائیو ڈیگریڈیبل شوپر کی میاد ختم ہونے کے بعد ہوا میں ذروں کی صورت مولک ہونے کے خچات کے باعث پنجاب حکومت تھیلوں کی اس قسم کے حق میں بھی نہیں سامن خان ویس آف امریکہ لاہور امریکی دارو حکومت واشنٹن ڈی سی پلاسٹک کی آلودی کے مسئلے سے کیسے نمٹ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے ہمارے کل کے شو میں آبی راستوں کو جب انسانی سرگرمیوں کے لیے محدود کیا جاتا ہے تو عمومن مقصد ہوتا ہے آبی حیات کا تحفظ لیکن واشنٹن ڈی سی سے ساٹھ کلومیٹر دور درائے پوٹومک کے ایک حصے کو دوبے ہوئے جہازوں کے لیے محفوظ قرار دیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں امریکہ کی پہلی ناشنل مرین سینکشوئی جہاں صدیوں پہلے دوبنے والے جہازوں کو اگلی کئی صدیوں تک محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری لینڈ کے ننجے موئے کے علاقے میں یہ میلوز کا ساحل ہے جو امریکہ کی پہلی بحری پناہگاہ ہے جہاں جزوی طور پر غرق ہو جانے والے تاریخی جہازوں کی حفاظت کی جاتی ہے یہاں دو سو سے زیادہ غرق ہوئے جہاز موجود ہیں اور جب موسم گزر جاتا ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں بدروہوں کا بیڑا کہا جاتا ہے یہاں سے یہ آپ کو ایک زنگ آلود جہاز کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جو انیس سو ستر میں ناکارہ ہو گیا تھا لیکن اس کو صحیح طرح دیکھنے کے لیے آپ ذرا بہتر موسم میں کائاک کے ذریعے آگے جائیں اور اندر سے اسے دیکھیں لکڑی کے یہ ڈھانچے ایک صدی قبل جنگ عظیم اول میں اجلت میں تیار کیے گیا تھے بھاپ سے چلنے والے سو سے زیادہ بحری بیڑے تیار کیے گئے مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد تیار ہوئے لہٰذا انہیں یہاں لاکر بحری جہازوں کو بچانے والی اس کمپنی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا جنگ سن انیس سو اٹھارہ میں ختم ہو گئی اور ان مطروق جہازوں کو یہاں کم پانیوں میں لاکر تباہ کر دیا گیا پتھر کا یہ ٹکڑا جہاز کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اصل میں جہازوں کے نیچے لگایا گیا تھا یہ بحری جہاز تقریباً اسی میٹر لمبے ہیں ان سے بھی پرانے یعنی ستارویں اور اٹھارویں صدی میں تباہ ہونے والے جہاز بھی موجود ہیں اگر آپ اس جگہ کی فضاء سے لی گئی تصاویر دیکھیں تو آپ کو دور تک بادبانوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ نظر آئے گا آج یہ جنگلی حیات مثلاً مچھلیوں مرغابیوں اور دیگر بحری جانداروں کے لیے انسان کے ہاتھوں بنی ایک پناہ گاہ ہے ہم نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر پھولوں کے تیرتے گملوں کی طرح لگتے ہیں یہ نبتات سے بھرپور اور محول کے لیے بہترین ہیں یہ اصل میں پانی کو صاف کرنے کا ذریعہ اور موسمیاتی تغیر عورات کے لیے بھی فائدہ مند ہیں رفتہ رفتہ گلتی سڑتی لگڑیاں محول کے لیے کچھ زیادہ ضرر آسان نہیں ہیں کیونکہ یہ زیرے آب ہیں اور آکسیجن کا یہاں گزر نہیں ہوتا اور پانی کے نمکین ہونے کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا عمل کافی سوست ہوتا ہے مغربی نصف قررائے ارز میں میلوز کے ساحل پر یہ تباہ شدہ جہازوں کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اگرچہ یہ پانی میں مردہ چیز کی طرح ہیں لیکن جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی یادگار ہیں یہی واہی جگہ ہے جہاں اتنے بڑے سائز، تعداد اور ڈیزائنز کا زخیرہ موجود ہے آپ اسے ایک بڑا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں محولیاتی فوائد کے لیے سب سے بڑی نمائش دیبرا بلا کے ساتھ سادھیا زبرانجا، ووائس آف امریکا یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرم دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیش facebook.com slash وی اردو کے پیش پر اسی کے ساتھ ایرہ باباسی کو دیجئے اجازت موسیقی